بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکوپٹو مائی یوٹیوب چینل حبیبا کا کچن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بلکل حلوائی سٹائل بہت بہت آسان تھی کا پیسن کے پیڑے بنانے کا وہ ہی سائی کا وہ ہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا حلوائی سٹائل ایزیسٹ ان سیمپل ریسیپی سے اب بھی نہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے ریسیپ کی طرف چلتے اور بنانا سٹارٹ کرتے کوئی بھی کوکنگ پین لے لیجئے اس کے اندر ایڈ کیجئے ایک کپ پیسن اور ایک کپ میدہ تھوڑا سا میدہ میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون آپ نے دیکھا بٹ یہ کونٹیٹی وائس آپ نے بلکل خیال رکھنا ہے دونوں چیزوں کا کہ جتنے مئیہ میں آپ نے یہاں پہ بیسن کی لینے یا اسی حساب سے آپ نے میدہ ایڈ کرنا ہے دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بھنائی کر لینی ہے بیسن اور میدے کو بھن لیں گے اس سے ہی سے خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی جب تک آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی دیمی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی تب آپ کو بتا چل جائے گا کہ بھنائی اچھے سے ہو چکی ہے اور بیسن اور میدہ بھن چکا ہے بلکل بھی کچھا نہیں رہا جو پیڑے بنیں گے جو مٹھائی بنیں گے اس میں کچھا ذائقہ نہیں آئے گا بیسن کا جب بھی آپ بیسن کی مٹھائی بناتے ہیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھا کیجئے کہ بیسن کو اچھے سے آپ بھن لیں ورنہ بیسن کا کچھا تیسٹ آئے گا مٹھائی میں آپ کی ساری محنت ویس چلی جائے گی تو بھنائی میں بھی آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پانچ سے دس منٹ آپ نے بھن لینا ہے لو فلیم پر ہائی ٹو میڈیم فلیم پر نہیں بھننا ورنہ بیسن چل جائے گا بلکل لو فلیم پر بھنائی کیجئے بس یہیں آپ کی تھوڑی سی محنت لگنے ہیں باقی کا بہت ایزی سمپل پروسیجر ہے بہت ایزی سمپل ریسیپی ہیں آپ کو بہت پسند آئے گی ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار ضرور بنانا پسند کریں گے اس کو بچے بڑے سب شوک سکھائیں گے ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں سے شیئر کر دیجئے گا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس محنت آئے کو آپ زیادہ دیر تک سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹینر میں باکس میں اچھے سے کور کر کے لٹسے آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے ایک سے دو ہفتہ آپ آسانی سے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں تو سب چیزوں کو جیسے فالو کیجئے گا ہر پروسیجر کو سٹیپ بائی سٹیپ اچھے سے سمجھ لیجئے اگر پھر بھی کچھ آپ کو کنفیوزن رہ جاتی ہے آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدہ جلدہ آپ لوگ کی کنفیوزن دور کروں آپ لوگ کو ریپلائے کروں تو اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے بنائیں ہو رہی ہے بیسن کی تھوڑا بہت کلر اس کا چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کلر بھی بہت زیادہ چینج نہیں کرنا اور اسی چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فلیم کو بالکل لو رکھنا ہے اور چمچے کو ہلاتے رہنا ہے اگر آپ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کو لو فلیم پر بھی تو بھی بیسن بہت جلدی جل جائے گا تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے باقی آپ کو ریزلٹ بہت ہی بہترین ملے گا اس ریسیپی کا میری گھرنٹی ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری مٹھائیوں کی ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں کوکنگ میں اتنی زیادہ میں بھی ایسے یوٹیوب پہ ہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بنائی ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری ایسے سیمبلز ریسیپیز بھی ملی ہیں جو آپ لوگ کو بسند بھی ہیں جو میں نے ٹرائی بھی کی ہیں ہود اور واقعی میں ان کا ریزلٹ کافی اچھا مجھے ملا ہے تو میں وہی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بعد میں ایسے نہ ہو کہ کچھ رہ گیا یا آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور ریزلٹ آپ کو ویسے نہیں ملا جیسے آپ میری ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے یا تو میں نے آپ لوگ کو کچھ غلط گائیڈ کیا یا پھر آپ لوگ کو کچھ مس ہو گیا یا آپ سے کچھ سکپ ہو گیا بہت ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ میری ریسیپی میں آپ دیکھیں گے ہر چیز ایک سے ایک سٹیپ آپ کو جیسے گائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ ملکل ویسے ہی ریسیپی بنا پھائیں جیسے آپ میری ویڈیو میں ریزلٹ دیکھتے ہیں تو اب بھنائی کے بعد ایٹ کر دیں گے گھی آئیل یوز نہیں کرنا اس ریسیپی میں آئیل بلکل بھی ایٹ نہیں کی جگہ گھی کا استعمال ہی کرنے چاہیے تو دیچی گھی ایٹ کر لیجئے ورنہ نورمل جو ڈالدہ والا گھی ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ گھی ایٹ کرنے کے بعد اس کو پہلے ایک منٹ کے لیے ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے ایک منٹ کے لیے ہی بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا کیونکہ فلیم لو ہے اور بیسن بھی گرم ہے تو بہت جلدی یہ ملٹ ہو جائے گا گھی یا آپ میلٹ گھی ہی ایٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ٹائم نہ لگے یا بیسن جلے نہیں تو آپ میلٹ گھی ایٹ کیجئے اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور بیسن کو اب جو بیسن ہے جب گھی میلٹ ہوگا تو وہ مکسچر ریڈی ہو جائے گا بہت زیادہ آپ کو ڈو پرفیکٹ نہیں بنے گی اس کو آپ نے ہوتھنڈا کر کے پھر ڈو کو ایک پر جیسے آپ آٹے کو گنتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے ڈو کو جھوڑ لینا ہے کٹھا کر لینا ہے پھر ہی آپ کو یہ پیڑوں کی ڈو پرفیکٹ ملے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی شائن بھی آ چکے ہیں تو جو بیسن کے پیڑے ہوتے ہیں ان پر شائن بھی ہوتی ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم گھیس استعمال کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں مکسچر جو ہے وہ کافی پتلا ہے اس کو اب آپ نے پکانا ہے لو فلیم پہ ہی پکائیے گا اور لو فلیم پہ پکائیں گے آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے پانچ سے چھ منٹ ہی لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کے بعد یہ مکسچر تھک ہونا سٹارٹ ہوگا اسٹا 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 بلکل ایسے تھک ہو جائے گا کہ آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کوئی بھی شیپ آپ اس کو بنائیں گے ہاتھ دو سے اٹھا کے تو وہ کھول رہے گی شیپ خراب نہیں ہوگی پر جب مزید ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی یہاں پہ یہ مکسچر دو تو اب یہ فیلحال اس میں مزید کچھ ایٹ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اسی کو پکائیں لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ مکسچر دھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ پین کے ساتھ لگنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس بات کا خیال بھی رکھے گا کہ چمچے کو آپ نے مکس کر دے رہنا مکسچر کو بلکل بھی ایک سیکنڈ کے لیے ابھی چھوڑیے کا نہیں مکس کرنا ورنہ خراب بھی ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی کافی پیارا بیسن پہ آ چکا خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی اور شگر شگر کا جہاں تک لینا دینا ہے یہاں پہ بیسن کے پیڑے سے تو ابھی ہم فیلحال یہاں پہ کوئی چینی وغیرہ ایٹ نہیں کریں میں نے پہلے ایٹ کی دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ابھی فیلحال آپ نے شگر ایٹ نہیں کرنی مکسچر میں شگر ایٹ کریں گے بعد میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کب ایٹ کرنیا بھی ایٹ کر دی تو یہ جو مکسچر ہے یہ بہت پتلا ہو جائے کہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی سیٹ نہیں ہوگا اور جو پیڑے ہیں بیسن کے وہ نہیں بنیں گے اس لئے اس بات کا خیال ضرور رکھے گا جب بھی آپ برفی بناتے ہیں تو آپ چینی ایٹ کر سکتے ہیں ہم شیرہ بناتے ہیں وہ ایٹ کر لیتے ہیں اس ٹائم پہ تو اس شیرے کے ساتھ تھک ہوتا جاتا ہے مکسچر اور وہ برفی بنتی ہے آپ جب مٹھائی بناتے ہیں کوئی سوفٹ سی نرم سی مو میں گھل جانے والی اس میں چینی وغیرہ ایسے ایٹ نہیں کریں گے وہ بعد میں ایٹ کریں گے جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کا مکسچر تو ایٹ کریں گے تو اب آپ ٹیک سکتے ہیں مکسچر کافی دیکھونا سٹارٹ ہو چکا ہے کافی ہاتھ تک دیکھ ہو چکا ہے پر پین کے ساتھ لگنا نہیں چاہیے اس واجہ سے مکسنگ چھوڑیں گے نہیں مدید اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے پکا لیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر پرفیکٹ دو کا مکسچر مل جائے گا تو اب اس کو فلیم بن کر کے آپ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیجئے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہی فلیم بن کر کے میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پر ایٹ کریں گے پاودر شکر با تھنڈا ہونا چاہیے اگر آپ گرم گرم میں پاودر شکر ایٹ کر دیں گے تو بھی سیم آپ کو ہو جائے گا کہ مکسچر جو ہے یہ وہ بہت پتلا ہو جائے گا اور پیڑے صحیح سے نہیں بنیں گے تو اب پاودر شکر ایٹ کرنے کے بعد مکس کر لیجئے اس کے بعد آپ اس کو سپریٹ کر لیجئے پوری پلیٹ پر تھوڑا سا مزید اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں جو کسر باقی اب جب مکسچر یہ جو پورا ہم نے دو ریڈی کی ہے بیسن بنانے کے لئے بیسن کے پیڑے وہ جب بلکل تھنڈا ہو جائے اس کے اندر مزید ایک چیز ایٹ کر دیں گے میں کرش کوکونٹ ایٹ کریوں یہ بلکل آپ ایٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جن کو کوکونٹ مٹھائی وغیرہ کچھ بھی کھانے پسند ہے وہ ایٹ کر لیں وہ نہ سکپ کر دیجئے اس پارٹ کو تو یہاں پہ یہ دو ہو چکے ہماری بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ٹیکچر ہے کنسسٹنسی سب کچھ پرفیکٹ لی ریڈی ہوئی ہے یہ دو سیٹ بھی اچھے سے ہو چکی ہے اب پیڑا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ہاتھوں کے مدد سے پیڑے بنا لینا ہے بلکل نرم ہاتھوں سے پیڑے بنائیے گا کیونکہ دو بہت سوفٹ ہے اور بہت ہی مزیدار پیڑے بنیں گے سے زیادہ اس ریسی پی کو اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے اور ضرور ٹرائے کیجئے آپ نے گھر میں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی اسی طریقے سے آپ نے سارے پیڑے بنانے ہیں اور تھوڑی دیر ان کو سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے اس کے بعد آپ اس کو سرور بھی کر سکتے اور صرف کھا بھی سکتے اسی ٹائم تو امید آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ انچوائی کیجئے اس مزیدہ ریسی پی کو میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدہ ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ